اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ دور حکومت میں امریکی سفارتکاری جمعوت کا شکار سفارتی سطح پر بیجنگ نے واشنگٹن پر سب کتھ حاصل کر لی دنیا بھر میں چینی سفارتکاروں کی تعداد امریکہ سے بڑھ گئی ہے سفارتی تعلقات رکھنے کے لحاظ سے فرانس تیسرے نمبر پر آ گیا پہلی دفعہ چین نے دیگر ممالک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات استوار کرنے میں امریکہ سے سب کتھ حاصل کر لی امریکہ کے دو سو تیہتر سفارت خانوں کے مقابلے میں چین کے سفارت خانوں کی تعداد دو سو چھہتر ہو گئی اس کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک پر چین کے چھانوے جبکہ امریکہ کے اٹھاسی کانسل خانے قائم ہے اور سیلیا کے لوو انسیٹیوٹ کے شائع کردہ عالمی سفارتکاری انڈیکس کے مطابق سال 2019 میں چین کے سفارتی نیت ورک میں توسی ہوئی چین نے ان ممالک میں بھی اپنے سفارتی مشنز کھولے جو تائیوان کو بطور خود مختار مرک تصنیم کرتے ہیں اس کے بارکس امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام کے اقدامات کی وجہ سے امریکی سفارتکاری جمود کا شکار ہے صدر ٹرام کے دور میں امریکہ نے نئے سفارت خانے نہیں کھولے بلکہ روس کے ساتھ تعلقات میں کشید کی پر سین پیچرز برگ میں بھی امریکی کانسل خانہ بند کر دیا گیا ریپورٹ کے بطابق چین اور امریکہ کے بعد فرانس سب سے زیادہ ممالک کے ساتھ سفارتی سطح پر رابطہ رکھنے والا تیس سرہ بڑا ملک ہے فرانس کے دنیا بھر میں دو سو سرسکت سفارت خانے اور کانسل خانے موجود ہیں جبکہ جاپان چوتے اور روس پانچوے نمبر پر ہے جبکہ برطانیہ سفارتی تعلقات استوار کرنے والے ممالک کی پیرز میں گیاروے نمبر پر چلا گیا ہے